نمشکار ساتھیو سواگت ہے آپ سبھی کا رینکرز جگے یوٹیوب چینل میں تو دوستو جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہیں حال ہی میں یو پی کونسٹیبل کا آپ کا اگزام گیارہ و اٹھارہ فروری کو ہونا تیہ ہے تو اسی اگزام کو دھیان میں رکھتے ہوئے آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ یو پی کونسٹیبل کے اگزام کے اندر یو پی جی کے کا کتنا زیادہ محتو ہو جاتا ہے اور جن لوگوں نے پہلے بھی یو پی کونسٹیبل کا اگزام دیا ہے ان سبھی لوگوں کو پتا ہوگا کہ یو پی کونسٹیبل کے اگزام کے اندر کیول یو پی جی کے کے ساتھ سے آٹھ کوشن بنتے ہیں اور ساتھ سے آٹھ کوشن بننے کا مطلب ہے کہ آپ کے چودہ سے لے کر سولہ نمبر کیول یو پی جی کے سے ہی کلیر ہو جانے ہیں اور یہ ساتھ سے آٹھ کوشن آنے پکے ہیں ان میں کوئی بھی شک نہیں ہے ٹھیک ہے نا تو انہی ساتھ سے آٹھ کوشن کو پکا کرنے کے لیے میں نے آپ سبھی کے لیے ان چھوٹی چھوٹی UPGK کی کلاسز کا آیوجن کیا ہے جن میں آپ UPGK کے پریچے کو سمجھنے کا بھی پریعاش کرو گے تتہا اسی کے ساتھ کوششنز بھی ساتھ کے ساتھ لگاتے جاؤ گے تو اس سے آپ کا ڈبل فائدہ ہونے والا ہے ایک طرف تو آپ کی سمجھ میں سب کچھ آتا رہے گا ایک طرف آپ ساتھ کے ساتھ کوششنز کی بھی پریکٹس کرتے رہو گے تو چلیے UPGK کی اس سیریز کو آگے بڑھاتے ہوئے آج کی کلاس ون کو شروع کرتے ہیں جیسے کہ آپ سبھی لوگ اتر پردیش کا میپ اپنے سامنے دیکھ پا رہے ہوں گے یہ اتر پردیش کا سیمہ ورتی راجو کا میپ ہے جس میں اتر پردیش کی استیتی وے اس سے لگنے والے راجے وے دیشوں کی استیتی درشائی گئی ہے اب اس میپ کو سمجھنے کا پریاس کرتے ہیں کہ اتر پردیش سے کتنے راجے سیمہ لگاتے ہیں اور کتنے دیش اتر پردیش سے سیمہ بناتے ہیں وے ایسے کون سے جلے ہیں اتر پردیش کے جو کسی دیش کے ساتھ بھی سیمہ بناتے ہیں جی ہاں آپ نے صحیح سنا اتر پردیش ایک ایسا راجے بھی ہے جو ایک انتراشتیہ سیمہ بھی لگاتا ہے چلیے ایک بار سبھی راجو وے دیشوں کی سیمہوں کو یہیں پر ڈسکس کر کے چلتے ہیں ایک ایک چیز کو بالکل جہان سے دیکھنا جہاں پر میں آپ کو سمجھانے کا پریاس کروں وہاں پر جادہ سے جہاں نجر رکھنا اس کے بعد میں اسی ویڈیو میں آپ کو ان کوشنز کی پریکٹس بھی کروں گا یدی آپ نے اس پورشن کو یہاں پر جہان سے سمجھ لیا میں گارنٹی دیتا ہوں میرے دوست ایک بھی کوشن کو آپ گلت نہیں کر پاؤگے بلکل بھی تو چلیے شروع کرتے ہیں اب سب سے پہلے دیکھ لیتے ہیں ہمارچل پردیش کو جیسے کہ آپ ٹوپ میں دیکھ پا رہے ہوں گے ہمارچل پردیش کے ساتھ اتر پردیش کا کیول ایک مات رجلہ ہے جو سیمہ بناتا ہے جس کا نام ہے سہرانپور اور اسی کے ساتھ ہمارچل پردیش ہی ویہ راججہ ہے جو اتر پردیش کے ساتھ سب سے کم سیمہ لگاتا ہے یہ چیز آپ کو جہان رکھنی ہے اب ہمارچل پردیش کے بعد چلتے ہیں اتراخن راججے پر اتراخن راججے آپ دیکھ پا رہے ہوں گے اتراخن سے یوپی کے کل ساتھ جلے سیمہ بناتے ہیں کون کون سے ساتھ جلے ہیں ایک بار دیکھ لیتے ہیں کرموائز یہاں پر نگاہ رکھنا سہرانپور مجھے فرنگر مجھے فرنگر کے بعد آپ کا آجاتا ہے بجنور بجنور کے بعد آپ کا آجاتا ہے مراد آباد مراد آباد کے بعد آجاتا ہے آپ کا رامپور رامپور کے بعد آجاتا ہے آپ کا بریلی اور بریلی کے بعد آجاتا ہے آپ کا پیلی ویت یہ یہاں تک اتنے ساتھ جلے بیٹھتے ہیں جو اتراخن سے سیمہ بناتے ہیں آپ لوگ گن کر بھی دیکھ سکتے ہو سہرانپور مجھے فرنگر بجنور مراد آباد رامپور بریلی و پیلیویت تو کل ملا کر یہ سات جلے ہیں جو اترہ خند کے ساتھ سیما بناتے ہیں تو یہ تو تھی بات راجیوں کی اب اترہ خند راجی کے بعد ایک ایسا دیش پڑھتا ہے جس سے اترہ پردیش کے کچھ جلے سیما بناتے ہیں اب دیکھ لیتے ہیں وہ دیش کونسا ہے تو وہ ہے دیش ہے نیپال نیپال کے ساتھ آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اترہ پردیش کی انترہ سیما تچ کرتی ہے اور اترہ پردیش کے کل ملا کر سات جلے ایسے ہیں جو نیپال کی سیما کو تچ کرتے ہیں اب وہ سات جلے کونسے ہیں کئی بار یہ بھی ایکزام میں پوچھا گیا ہے تو ان کو بھی ایک ساتھ دیکھ لیتے ہیں ان سبھی جلے کو کوشش کرنا کہ آپ لوگ کرم وائز جہان رکھ سکو کیونکہ کئی بار پرکشہ میں ان کا کرم بھی پوچھ لیا گیا ہے تو چلیئے شروع کرتے ہیں سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا پیلی بیٹ کیونکہ یہاں تک جو ہے اترہ خند ختم ہو جاتا ہے اس کے بعد نیپال کی انٹری جو ہے وہ یہی سے شروع ہو جاتی ہے سب سے پہلا جلہ پڑھتا ہے پیلی بیٹ پیلی بیٹ کے بعد پڑھتا ہے کھیری ارثہ جسا آپ لکیمپور کھیری کے نام سے بھی جانتے ہیں لکیمپور کھیری کے بعد آ جاتا ہے بہرائچ بہرائچ کے بعد آ جاتا ہے سراوستی سراوستی سے ہو کر نکلتی ہے سیمہ بلرامپور کے اور کو بلرامپور سے نکلتی ہے صدارت نگر صدارت نگر سے ہو کر جاتی ہے مہاراج گنج اور مہاراج گنج پر جاتے ہی یہ نیپال کی اینڈنگ سیمہ یہاں پر آ جاتی ہے تو اس لیے نیپال کی جو سیمہ ہے وہ اتر پردیش کے ان سات جلو سے ٹچ کرتی ہے ایک بار ان کو اور ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے تو میں نے آپ کو بتایا پیلی بیٹ پھر بتایا کھری ارثات لکیمپور کھری اس کے بعد آجتا ہے بہرائج اس کے بعد آجتا ہے سراوستی اس کے بعد آجتا ہے بلرامپور اس کے بعد آجتا ہے صدارت نگر اس کے بعد آجتا ہے آپ کا مہاراج گنج تو انہیں آپ کرمف سے بھی یاد رکھنا ان کی استطیع آپ سے پورب سے پسچم کے اور بھی پوچھ سکتا ہے اور پسچم سے پورب کے اور بھی پوچھی جا سکتی ہے اس طرح سے آپ کا کوششن بنے گا کہ نیپال سے سیمہ بنانے والے اتر پردیش کے کتنے جلے ہو جاتے ہیں تو آپ کا آنسر ہو جائے گا سات جلے اب اس طرح سے بھی کوششن بن سکتا ہے کہ نیپال سے سیمہ بنانے والے اتر پردیش کے جلوں کا کرم پورب سے پسچم کی اور درشائی ہے ارثات پورب میں پڑتا ہے آپ کا مہاراج گنج جلہ تو مہاراج گنج سے آپ کو پلی بھیج تک یہ سبھی جلے کرم وائز نوٹ کرنے ہوگے تو آپ کیسے بتاؤ گے سب سے پہلے تو آپ کا آ گیا مہاراج گنج مہاراج گنج کے بعد آیا سدھارت نگر سدھارت نگر کے بعد آپ کا آ گیا بلرامپور بلرامپور کے بعد آپ کا آ جاتا ہے سراوستی سراوستی کے بعد آ جاتا ہے بہرائچ بہرائچ کے بعد آ جاتا ہے لکھیمپور کھیری اور لکھیمپور کھیری کے بعد آ جاتا ہے آپ کا پیلی بھیج تو یہ سات جلے ہیں جو نیپال کی سیمہ کے ساتھ ٹچ کرتے ہیں اب اس کے بعد چلتے ہیں نیکسٹ راجے کی اور نیکسٹ راججہ ہے آپ کا بیہار تو بیہار راججہ بھی ایسا ہے جس سے اتر پردیش کے کل سات جلے سیمہ بناتے ہیں اب وہ سات جلے کون سے ہیں ایک بار ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں بیہار کی سیمہ یہاں سے سٹارٹ ہو جاتی ہے جہاں سے آپ کی نیپال کی سیمہ ختم ہوئی ہے تو نیپال کے بعد بیہار راججہ پڑتا ہے تو بیہار سے سیمہ لگانے والا سب سے پہلا راججہ ہو جاتا ہے مہاراج گنج مہاراج گنج کے بعد آجتا ہے کشینگر کشینگر کے بعد آجتا ہے دیوریہ دیوریہ کے بعد آجتا ہے بلیہ جو کی اتر پردیش کا سب سے پوروی جلہ بھی ہے اور بلیہ کے بعد آجتا ہے آپ کا گاجی پور گاجی پور کے بعد سیمہ لگاتا ہے چندولی چندولی کے بعد آجتا ہے سون بطر تو یہ سات جلے ہیں جو بیہار کے ساتھ سیمہ بناتے ہیں آپ لوگ جہاں سے دیکھ سکتے ہو مہاراج گنج کشینگر دیوریہ بلیہ گازی پور چندولی اور سون بطر یہ سات جلے ہیں جو بیہار کے ساتھ سیمہ بناتے ہیں اب بات کرتے ہیں جھارکھن راجعے کی تو جھارکھن بھی ایک ایسا راجعہ ہے جس سے اتر پردیش کا ایک ماتر جلہ ہی سیمہ بناتا ہے کون سا جلہ ہے؟ سون بدر جیسے کہ آپ کو میپ میں بھی دکھ رہا ہوگا اس کے بعد اگلا راجعہ آ جاتا ہے چھتیس گڑ تو چھتیس گڑ کے ساتھ بھی اتر پردیش کا کیول ایک ہی جلہ سیمہ بناتا ہے وہے بھی سون بدر ہی ہو جاتا ہے اب اس کے بعد آ جاتا ہے آپ کا مدہ پردیش راجعہ مدہ پردیش جیسے کہ آپ نے سنا بھی ہوگا کئی بات کہ اتر پردیش کی سب سے لمبی سیمہ جو ہے وہ مدہ پردیش کے ساتھ ہی بنتی ہے اتر پردیش کے کل کتنے جلے سیمہ بناتے ہیں تو اتر پردیش کے کل ملا کر گیارہ جلے مدہ پردیش کے ساتھ سیمہ بناتے ہیں اب وہ گیارہ جلے ہے کون سے؟ ایک بار ان کو بھی اچھی طرح سے سمجھ کے چلتے ہیں سب سے پہلے تو آپ کا آ جاتا ہے سون بدر سون بدر کے بعد آپ کا آ جاتا ہے مرجاپور مرجاپور سے ہو کر آپ گئے پریاغراج پریاغراج سے سیمہ لگا کر آپ گئے چترکوٹ چترکوٹ سے ہوتے ہوئے آپ گئے باندہ باندہ کے بعد آپ پہنچے مہوبہ اور مہوبہ کے بعد آ جاتا ہے جھانسی جھانسی سے سیمہ لگا کر نیچے کی اور آتے ہوئے آپ گئے للٹپور ملکپور سے ہوتے ہوئے آپ گئے جالون اور جالون کے بعد آپ کا آجاتا ہے اٹاوہ اٹاوہ کے بعد آجاتا ہے آپ کا آگرہ اور یہاں پر جا کر یہاں پر جا کر جو ہے وہ مدی پردیس کی سیمہ سماپت ہو جاتی ہے اس پرکار سے مدی پردیس سے آگے یہاں پر راجستان راجے کی سیمہ سٹارٹ ہو جاتی ہے تو کل کتنے جلے میں نے آپ کو بتائے کل ملا کر گیارہ جلے بتائے ہیں ایک بار آپ لوگ مجھے بتا سکتے ہو کون کون سے جلے میں نے آپ کو بتائے ہیں تو ایک بار سلیے پھر سے ریوائز کر لیتے ہیں سب سے پہلے آجاتا ہے سون بدر سون بدر کے بعد آیا آپ کا مرجاپور مرجاپور کے بعد آجاتا ہے پریاغ راج پریاغ راج کے بعد آپ کا آجاتا ہے چترکوٹ چترکوٹ کے بعد آپ کا آیا باندہ باندہ کے بعد آیا مہوبہ مہوبہ کے بعد آیا جھانسی جھانسی کے بعد آیا للتپور للتپور کے ٹھیک بعد آیا جالون جالون کے بعد آیا اٹاوہ اٹاوہ کے بعد آجاتا ہے آپ کا آگرہ تو اس پرکار سے کل گیارہ جلے جو ہیں وہ مدی پردیش کے ساتھ سیمہ بناتے ہیں اب نیکسٹ راجہ آجاتا ہے آپ کا راجستان راجستان کے ساتھ سیمہ بنانے والے کل دو ہی جلے ہیں ایک بار ان کو بھی دیکھ لیتے ہیں جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا یہیں سے راجستان کی سیمہ جو ہے وہ اسٹارٹ ہو جاتی ہے تو راجستان سے سیمہ بنانے والا پہلا راجہ ہو جاتا ہے آگرہ آگرہ کے بعد آ جاتا ہے مطورہ اور بس یہی سے آپ کی ہریانہ کی سیمہ بھی سٹارٹ ہو جاتی ہے یہاں پر راجستان کی سیمہ اینڈ ہو جاتی ہے آگرہ و مطورہ کیول دو ہی جلے ہیں اتھر پردیش کے جو راجستان کے ساتھ سیمہ بناتے ہیں چلتے ہیں اب نیکسٹ راجے کی طرف نیکسٹ راجہ ہے آپ کا ہریانہ ہریانہ کے ساتھ اتھر پردیش کے کل ملا کر چھین جلے سیمہ بناتے ہیں اب وہ چھین جلے کون سے ہیں ایک بار انہیں بھی دیکھ لیتے ہیں اب جیسا میں نے آپ کو بتایا ہریانہ کی سیمہ یہاں سے سٹارٹ ہوتی ہے تو سب سے پہلا جلہ ہے مطھرہ مطھرہ کے بعد آ جاتا ہے آپ کا الیگڑ الیگڑ کے بعد آپ پہنچو گے سیدھا گوتم بودھ نگر کی طرف گوتم بودھ نگر سے ہوتے ہوئے دلی اور سیمہ بناتے ہوئے آپ پہنچو گے باغپت باغپت سے پہنچو گے شاملی اور شاملی سے پہنچو گے سارٹ پور تو یہ چھین جلے پلس ایک یونین تیرٹری ایسی ہے جو ہریانہ کے ساتھ سیمہ بناتی ہے تو کل ملا کر آپ کا ہریانہ سے سیمہ لگانے والے جلے بھی کلیر ہوگے اب لاسٹ میں بستی ہے آپ کے دلی جو کیے کیندر ساسد پردیش بھی ہے اب جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا دلی کی استطیق یہاں سے پڑتی ہے اب دلی سے سیمہ لگانے والے اتر پردیش کی کون کون سے جلے ہیں تو سب سے پہلا جلہ ہے گوتم بودنگر جسے آپ گریٹر نویڈا کی نام سے بھی جانتے ہیں دوسرا جلہ ہے گاجباد کیول یہ دو ہی جلے ہیں جو دلی سے سیمہ بناتے ہیں ان جلوں کو مت سوچ لینا کہ یہ بھی جلے سیمہ بنا رہے ہیں نہیں یہاں پر ہریانہ بسا ہوا ہے میرے بھائی یہاں سے بلکل ہریانہ کی سیمہ لگتی ہے اور اسی لیے یہ سب ہی جلے ہریانہ سے سیمہ بناتے ہیں دلی کے ساتھ کیول یہ دو ہی جلے ایسے ہیں جو سیمہ بناتے ہیں پہلا گاجباد اور گوتم بودنگر ان کو سب کو دھیان سے لکھ لینا یہ سب ہی آپ کے ایکزام میں آنے والے پوائنٹ بن رہے ہیں یہاں سے کوشن آپ کے ایکزام میں ہنڈرڈ ون پرسنٹ بنے گا میرے بھائی تو ایک بھی کوشن کو مس مت کرنا اور اگر آپ اس طرح سے میپ میں خود سے ادھیان کر کے دیکھنا چاہو تو اس کا سکرین سوٹ لے سکتے ہو یہاں سے آپ ویڈیو کے بعد خود سے آپ ان جلوں کو تچ کرنے کا پریاس کرنا چلتے ہیں آج کے پہلے کوشن کی طرف اتر پردیش کی سیمہ سے کل کتنے راجوں اور کیندرساسد پردیشوں کی سیمہ اس پرس کرتی ہے تو میں نے آپ کو سب سے پہلے گنوایا تھا سہرانپور ایک ایک راجے کو گن کر چلیں گے سب سے پہلے میں نے آپ کو گنوایا سہرانپور سہرانپور کے بعد یہی پر آ جاتا ہے اترہ کھنڈ اترہ کھنڈ کے بعد ٹھیک باد یہاں پر تو نیپال پڑتا ہے نیپال تو ایک دیش ہوا نیپال کو ہمیں لینا نہیں ہے اترہ کھنڈ کے ٹھیک باد آ جاتا ہے بیہار بیہار کے ٹھیک باد آ جاتا ہے جھار کھنڈ جھار کھنڈ کے ٹھیک باد آ جاتا ہے چھتیس گڑ چھتیس گڑ کے ٹھیک باد یہاں سے یہاں تک مدے پردیش ہو گیا مدے پردیش کے بعد یہاں پر راجستان آ جاتا ہے راجستان کے بعد یہاں پر ہریانہ آ جاتا ہے اور ہریانہ کے بعد یہاں پر آپ کی پڑھتی ہے دلی جو کہ ایک یونین ٹیریٹری ہے تو اس پرکار سے آپ ان سبھی راجیوں کو گن سکتے ہو پہلا ہے سارنپور دوسرا ہے اترہن تیسرا ہے بیہار چوتا ہے جھارکن پانچوہ ہے چھتیزگڑ چھتا ہے مدی پردیش ساتوہ ہے راجستان اور آٹھوہ ہو جاتا ہے ہریانہ اور اس کے بعد جو ایک کے اندرشاست پردیش ہے وہ ہے دلی تو اس پرکار سے کھل ملا کر نو راجیوں کے ساتھ اترہ پردیش کی سیما بنتی ہے یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے اور ان سبھی جلوں کو میں نے یہاں پر بھی آپ کے یاد کرنے کے لیے لکھ دیا ہے آپ لوگ یہاں سے بھی دیکھ سکتے ہو نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں اترہ پردیش کی سیما کس کیاندرشاست پردیش کو اس پرس کرتی ہے تو جہاں اترہ پردیش کی سیما ہے کیول ایک ہی کیندر ساست پردیش کو اس پرس کرتی ہے وہ ہے آپ کی ڈلی اور یہی سے میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ ڈلی سے سیما بنانے والے اتر پردیش کے کتنے جلے ہیں میں نے میپ کے دورہ آپ کو یہ سبھی استطیق سمجھائی تھی تو ڈلی سے کیول دو ہی جلے سیما بناتے ہیں پہلا ہے گاجی آباد دوسرا ہو جاتا ہے آپ کا جی بی نگر جسے آپ گوتم بودھ نگر کے نام سے بھی جانتے ہیں یہ دو ہی جلے ہیں اتر پردیش کے جو دلی کے ساتھ سیما بناتے ہیں چلتے ہیں نیکسٹ کوشن پہ اتر پردیش کے کون کون سے جلے دلی کو اسپرس کرتے ہیں دیکھا آگیا نا وہی کوشن جو میں نے آپ سے پوچھا تو اتر پردیش کے کیول دو جلے ہیں جو دلی کو اسپرس کرتے ہیں گاجی آباد اور گوتم بودھ نگر تو اوپشن نمبر اے اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کی پوروی سیما کو کون کون سے راجے اسپرس کرتے ہیں تو پوروی سیما ارثات یہ والی سیما آپ سے پوچھ رہا ہے اتر پردیش کی جو پوروی سیما ہے اس کو اسپرس کرنے والے راجے ہو جاتے ہیں بیہار اور جھارکھن کیول دو راجے ہیں جو اتر پردیش کی پوروی سیما کو اسپرس کرتے ہیں نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں کون سا راجے اتر پردیش کی پسچیمی سیما کو اسپرس کرتا ہے تو پسچیمی سیمہ ارثات یہ والی سیمہ آپ سے پوچھ رہا ہے تو پسچیم کے اندر پڑتا ہے آپ کا راجستان و حریانہ تو یہاں پر حریانہ اوپشن میں نہیں ہے تو یہاں پر آپ کا راجستان بلکل صحیح انصر ہو جائے گا اوپشن نمبر سی اس کا بلکل کریکٹ انصر ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کی دکشنی سیمہ سے اس پرس کرنے والے راجے کون سے ہیں تو دکشنی سیمہ ارثات یہ والی سیمہ آپ سے پوچھ رہا ہے دکشن میں آپ کا ایک تو ایم پی پڑھتا ہے اور ایک پڑھتا ہے چھتیس گڑ تو چھتیس گڑ و ایم پی یہ دو ہی راجے ہیں جو دکشنی سیمہ کو اس پرس کرتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کی سب سے لمبی سیمہ ریخہ کس راجے کو اس پرس کرتی ہے تو اتر پردیش کی سب سے لمبی سیمہ ریخہ جو ہے وہ مدیہ پردیش راجے کے ساتھ اس پرس کرتی ہے مدیہ پردیش کے ساتھ یو پی کے کل کتنے جلے سیما بناتے ہیں گیارہ جلے ہیں جو سیما بناتے ہیں سب سے پہلا جلہ کون سا ہے جو سیما بناتا ہے سب سے پہلا جلہ ہے سون بدر اور سب سے آخری جلہ کون سا ہے تو سب سے آخری جلہ ہے آگرا تو یہ چیز بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کی سب سے چھوٹی سیما ریخہ کس راجے کو اس پرس کرتی ہے تو میں نے آپ کو اس کوشن کا انصر سب سے اسٹارٹنگ میں بتایا تھا سب سے چھوٹی سیما ریخہ جو ہے وہ ہمچل پردیش کے ساتھ اس پرس کرتی ہے اور آپ کو بتانا ہے کہ ہمچل پردیش کے ساتھ اتر پردیش کا کون سا جلہ سیما بناتا ہے اس کا نام ہو جاتا ہے سہارنپور کیا نام ہے سہارنپور تو یہ چیز بھی آپ کو دھیان رکھنی ہے نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کا ایک ماتر جلہ جو ہمچل پردیش کو اس پرس کرتا ہے میں نے آپ کو ابھی بتایا اس کا نام ہے سہارنپور سہارنپور کتنے راجوں کی سیما کو اسپرس کرتا ہے تو سہارنپور جو ہے وہ کل ملا کر تین راجوں کی سیما کو اسپرس کرتا ہے کیسے جیسے کی سہارنپور کی استطیق یہاں پر ہے تو ایک طرف تو اس کے ہریانہ ہو جاتا ہے ایک طرف اس کے اترا کھند ہو جاتا ہے اور ٹھیک اوپر ہو جاتا ہے ہمچل پردیش تو اس پرکار سے تین راجے ایسے ہیں جو سہارنپور جلے کی سیما کو اسپرس کرتے ہیں یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا وہ ہے جلہ جو چار راجعوں کو اسپرس کرتا ہے تو ایسا جلہ ہو جاتا ہے سون بدر جیسے کہ آپ سبھی کو پتا ہوگا سون بدر کی استثیتی کچھ اس پرکار سے ہے تو ادھر تو یہاں پر جھارکھنڈ ہو جاتا ہے ادھر یہاں پر چھتیزگڑ ہو جاتا ہے اور ادھر یہاں پر ایم پی آ جاتا ہے لیکن چوتھا جلہ کونسا ہے چوتھا جلہ آپ کا بیہار ہے جو کہ یہاں پر پڑتا ہے تو بیہار جھارکھنڈ چھتیزگڑ و مدی پردیش یہ چار جلے ہیں جو سون بدر کی سیما کو اسپرس کرتے ہیں اور سب سے ادھر سیما کو اسپرس کرنے والا ایک ماتر جلہ ہے اتر پردیش کا سون بدر یہ چیز آپ کو دھیان رکھنی ہے نیکسٹ کوشن مدی پردیش اتر پردیش کے کتنے جلوں کو اسپرس کرتا ہے تو میں نے آپ کو کوشن اسٹارٹنگ میں ہی بتایا تھا مدی پردیش کے دوارہ اتر پردیش کے کل گیارہ جلوں کی سیما بنتی ہے وہ گیارہ جلے کون کون سے ہیں یہ آپ کے سامنے لکھے ہوئے ہیں سون بدر مرجاپور پریاغ راج چترکوٹ باندہ محوبہ جھانسی للتپور آگرہ اٹاوہ ویجارون یہ گیارہ جلے ہیں جو مدی پردیش کی سیما کو اسپرس کرتے ہیں نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کا کون سا جلہ تین اور سے مدی پردیش سے گھیرا ہوا ہے تو ایسا جلہ ہے ایک ماتر للتپور جلہ جو کی تینوں اور سے مدی پردیش کے دوارہ گھیرا گیا ہے تو یہ اپشن نمبر سی اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوشن ہے ایک ماتر دیش جو اتر پردیش کی سیما کو اسپرس کرتا ہے تو میں نے آپ کو ابھی بتایا اتر پورب میں پڑتا ہے آپ کا نیپال دیش جو کی اتر پردیش کی سیما کو اسپرس کرتا ہے اور نیپال سے اتر پردیش کے سات جلے سیمہ بناتے ہیں ان سات جلو کا کرم آپ لوگ مجھے پورو سے پسچم میں لکھ کر دکھائیے تو پورو سے پسچم میں جب آپ چلو گے تو سب سے پہلے جلہ پڑھتا ہے آپ کا مہراج گنج مہراج گنج کے بعد پڑھتا ہے آپ کا صدارت نگر صدارت نگر کے بعد آتا ہے آپ کا بلرامپور بلرامپور کے بعد آتا ہے آپ کا سراوستی سراوستی کے بعد آتا ہے آپ کا بہرائج بہرائچ کے بعد آتا ہے آپ کا لکھیمپورría اور لکھیمپورراکھری کے بعد آتا ہے آپ کا پیلی وید تو اس پرکار سے یہ سات جلے ہیں جو نیپال کی سیما کو اس پرس کرتے ہیں نیکسٹ کوشن پر چلتے ہیں اتر پردیش کے کتنے جلے نیپال کو اس پرس کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ابھی بتایا کھل ملا کر سات جلے ہیں جو نیپال کو اس پرس کرتے ہیں سدارت نگر، سراوستی، مہاراج گنج، پیلی بھید، بلرامپور، بہرائچ اور لکیمپور، کھیری نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش اور ہریانہ کے بیچ سیما بنانے والی ندی کون سی ہے؟ تو اس کا نام ہے یمونہ ندی جو اتر پردیش اور ہریانہ کے بیچ سیما بناتی ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا سروادک چھیتر پل والا جلہ کون سا ہے؟ تو سب سے ادھک چھیتر پل اتر پردیش کے اندر لکیم پور کھیری کا ہو جاتا ہے اپشن نمبر ایس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا سب سے کم چھیتر پل والا جلہ کون سا ہے تو سب سے کم چھیتر پل ہے آپ کا ہاپور جلے کا اپشن نمبر ڈیس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے اس پرکار سے ہاپور جلہ چھیتر پل کے حساب سے اتر پردیش کا سب سے چھوٹا جلہ ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کے کتنے جلے بیہار کو اسپرس کرتے ہیں تو میں نے آپ کو ابھی بتایا تھا کل ملا کر سات جلے ایسے ہیں جو بیہار کی سیما کو اسپرس کرتے ہیں اتر سے دکشن میں اگر ان کو لکھنے کے لیے کہے تو آپ کیسے لکھو گے سب سے پہلے آ جاتا ہے آپ کا مہاراج گنج مہاراج گنج کے بعد آتا ہے آپ کا کشینگر کشینگر کے بعد پڑھتا ہے آپ کا دیوریہ دیوریہ کے بعد آتا ہے آپ کا بلیہ جو کیسے سب سے پوروی جلہ بھی ہے اور بلیہ کے بعد آتا ہے آپ کا گاجیپور گاجیپور کے بعد پڑھتا ہے چندولی چندولی کے بعد آتا ہے سونبت تو یہ سات جلے ہیں جو بیہار کی سیما کو اسپرس کرتے ہیں نیکسٹ کوشن اتر پردیش کے کتنے جلے ہریانہ کو اسپرس کرتے ہیں تو ہریانہ کے ساتھ اتر پردیش کے چھین جلے سیما بناتے ہیں وہ چھین جلے کون سے ہیں تو انہی جرہ آپ دکشن سے اتر کی دشا میں کرم وائز ڈسکرائب کیجئے تو اگر ہم دکشن سے بات کریں تو سب سے پہلے تو آ جاتا ہے آپ کا مطورہ مطورہ کے بعد آیا تھا آپ کا علیگڑ علیگڑ کے بعد آیا تھا آپ کا گوتم بودھ نگر گوتم بودھ نگر کے بعد جب آپ دلی کو چھوڑتے ہوئے اوپر کی طرف جاؤگے تو باگپت باگپت سے شاملی شاملی سے سہرنپور یہ چھین جلے ہیں جو ہریانے کے ساتھ سیما بناتے ہیں تو اوپشن نمبر اے اس کا بلکل کریکٹ آم سر ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا سب سے پوروی جلہ کونسا ہے تو سب سے پوروی جلے کی بات ہوئی ہے سب سے پوروی جلہ پڑتا ہے بلیا جو کی بیہار سے سیما بناتا ہے نیکسٹ کوشن ہے اتر پردیش کا سب سے پسچیمی جلہ کونسا ہے تو سب سے پسچیمی جلہ پڑتا ہے آپ کا شاملی جو کی ہریانے کے ساتھ سیمہ بناتا ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا اتری جلا کون سا ہے تو اتر پردیش کا سب سے اتری جلا ہے سارنپور جو کی ہماشل پردیش کے ساتھ سیمہ بناتا ہے نیکسٹ کوشن اتر پردیش کا سب سے دکشنی جلا کون سا ہے تو اتر پردیش کا سب سے دکشنی جلا ہے سون بھدر جو چار راجوں کے ساتھ سیمہ بناتا ہے پہلا ہے بیہار دوسرا ہے جھارکن تیسرا ہے چھتیس گھڑ چوتھا ہے مدہ پردیش نیکسٹ کوشن اتر پردیش کے سب سے پسچیمی بندو کو اس پر سکرنے والا راجہ کونسا ہے تو سب سے پسچیمی بندو کو اس پر سکرنے والا راجہ ہو جاتا ہے ہریانہ اوپشن نمبر بیس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے نیکسٹ کوشن نمد میں سے کس سے اتر پردیش کی سیما نہیں لگتی ہے تو یہ تین راجہ آپ کو دیئے گئے ہیں آپ کو بتانا ہے کس راجہ سے اتر پردیش کی سیما نہیں لگتی آپ نے دیکھا ہوگا ہریانہ کے ساتھ بھی لگتی ہے کل چھے جلے سیما بناتے ہیں راجستان کے ساتھ بھی لگتی ہے کل دو جلے سیما بناتے ہیں لیکن پنجاب کے ساتھ اتر پردیش کی کوئی سیما نہیں لگتی تو اس لیے اس کا آنسر ہو جائے گا پنجاب ارثات اوپشن نمبر اے اس کا بالکل کریکٹ آنسر ہے تو اسی کے ساتھ یہ تھی آپ کی اتر پردیش کے سامانے پریچے کی کلاس ون جو کی اس کوششن کے ساتھ بلکل سماپت ہو چکی ہے اب سامانے پریچے سے یدی آپ کے ایکزام میں کوئی بھی پریشن بنتا ہے تو آپ کو میں نے اتر پردیش کی استدھی پریستیتی بھی سمجھا دی اور اتر پردیش سے لگنے والے جلو ویراجو کی سیما بھی بتا دی ویردیش انتراشتیا سیما بھی یہی پر بتا دی ہے تو یہی سے آپ کے ایکزام میں کوششن بنے گا بلکل بے فکر ہو کے آرام سے اس ویڈیو کو کنٹرسٹ کرنے کا پریاث کرنا آپ کی سمجھ میں ایک ایک پوائنٹ آ جائے گا ٹھیک ہے نا اور اگر ویڈیو آپ کو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک جرور کرنا تحت اپنے انہے دوستوں تک بھی شیئر جرور کرنا ہم ملیں گے نیکسٹ کسی ویڈیو میں thank you so much for watching this ویڈیو جائے ہن جائے بھارت